اور ابھی ہم جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ دکھاتا ہوں آپ کو جہاں پہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں نا تو یا جتنے بھی لوگ بلوگ وغیرہ بناتے ہیں یا کچھ بھی یہاں پہ گھننے کے لئے بھی آتے ہیں تو اس جگہ کی پکچر ضرور لیتے ہیں السلام علیکم فرینڈز میں آپ کا دوست یاسر ملک امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و افیس سے ہوں گے آج میں نکل ہوں آپ لوگوں کو جدہ بیچ دکھانے کے لئے میں نے کوشش تو بہت کیا کہ میں سب جلدی نکلوں گے لیکن پھر بھی میں لیٹ ہو گیا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ پہنچ جاؤں گا وہاں پہ شام یا اندھیرہ ہونے سے پہلے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو انشاءاللہ پسند آئے گی اور آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں جدہ کا اچھا بیو دکھائیں گے میں اس کے بارے میں بتاتا چلوں یہ یہاں کا شلال ہے یہاں کا ایک ایک ایسا پارک ہے جہاں پہ بہت ایڈوانس اور نیو ٹیکنالوجی کے چھولے وغیرے لگے ہونا ہے اس کا نام شلال ہے انشاءاللہ اس کا ایک دن وزیٹ کریں گے ہم بہت بہت پیاری جگہ ہے بہت اچھے جگہ اور یہ والا جو جھولہ ہے اس کا یہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے انشاءاللہ اس کے لئے بھی کبھی ایک دن نکال کے ہم آئیں گے اور اس کا وزیٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا اس ٹائم زیادہ رش بھی نہیں ہے اور ویسے بھی آج نارمل ڈے اس لئے زیادہ رش نہیں ہے لیکن موسم ماشاءاللہ اچھا ہو گیا اچھا تھا فینڈز ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ابھی میں آپ کو انشاءاللہ اس بریج کے اوپر جا کے بھی یہاں سے ایک اچھا ویو آتا ہے اس کی بھی ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا اور کوشش یہ ہوگی کہ مغرق سے پہلے ہو جائے اور اندھیرہ ہونے سے پہلے کوئی اچھا ویڈیو بناتے دکھاؤں گا یہاں پہ الحمدللہ سائی ٹائم پہ پہنچ گیا ہوں آپ کو انشاءاللہ یہاں کے ویوز وغیرہ دکھاتا ہوں وہ اپنی گاڑی کھڑی ہے وہاں پہ یہاں جا رہے ہیں ابھی ایک پل بنائی ہے انہوں نے واکوے ٹائپ بنائی ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ ایریا ایشلی ابھی نیو ڈیویلپنٹ ہوئے نیو ڈیویلپنٹ رہی ہے یہاں پہ پہلے یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جب ہم بچپن میں یہاں پہ آتے تھے تو اس طرح دوستو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگی یہ روڈ کے اوپر یعنی بریج کے اوپر یہ لائٹیں آن ہوگی ہیں جیسے مغرب کی اضحان ہوئی ہے تو ماشاءاللہ یہ اور بھی خوبصورت ابھی آپ کو نظر آئیں گی جیسے جیسے اندھیرہ ہوگا تو یہ زیادہ آپ کو واضح نظر آئیں گی ابھی ہم اس روڈ سے آ رہے تھے ابھی میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا تھا تھوڑے دیر پہلے ہم اس سائٹ سے آئے تھے ہم آہستہ آہستہ سمندر کی طرف جا رہے ہیں آج زیادہ رشنی ہے کیونکہ آج نارمل ڈے ہے میں تو اس ٹائم بہت زیادہ رش ہوتا ہے آج طور پہ پس ڈے نائٹ فرائی ڈے اور سیچے ڈے والے دنیاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے دیکھ سکتے آپ ماشاءاللہ یہ اتنی بڑی ال سی ڈی لگائی ہے انہوں نے بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہ سوٹے جیٹے فاؤنٹین بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت بہت ایک اچھی جگہ بنائی ہے انہوں نے دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بھاگ بھاگ کے دیکھو کمزور ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں پانی کے اوپر بریج بنائی ہوئی ہے انہوں نے ابھی ہاں یہاں سے جا رہا ہے دوستو یہ جدہ کا موسٹ ایکسپینسیف ہوتلوں میں سے ایک ہے انشاءاللہ اس کا اندر کا کسی دن ویزیٹ کریں گے اور اس کے لیے آپ وہ الگ سے ایک ویلوگ بنا کر دکھاؤں گا ایشلی یہاں پہ ابھی کچھ ریپیرنگ وغیرہ چل رہی ہے کچھ کسٹیکشن کا کام بھی چل رہا ہے تو یہ کلان بند ہے اور یہ فرینڈز ہم آ گئے ہیں سمندر کے پاس یہاں پہ نیچے نہیں جا سکتے یہاں نیچے جانا منع ہے اور پہلے ایسا نہیں تھا پہلے تو اوپن تھا بلکل لیکن ابھی جب سے یہ ریلنگ وغیرہ اور یہ ڈیویلپنٹ کی ہے تو نیچے جانا منع ہے ابھی پہلے تو یہاں پہ ہم لوگ فیشنگ وغیرہ بھی کرتے تھے اور بہت زیادہ مزہ ہاتا تھا لیکن ابھی خوبصورت انہوں نے ضرور بنا دیا ہے لیکن سچ پہ بندیاں بھی لگا دیا ہے جیسے کہ فیشنگ نہیں کر سکتے یہاں پہ آپ یہاں پہ آپ پندل جا کے سویمنگ وغیرہ نہیں کر سکتے دوستو ابھی مغرب کی ازان ہو گئی ہے تو میں انشاءاللہ نماز پڑھ کے پھر اس کو کنٹینیو کرتے آگے سٹارٹ کرتے کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے آسان ہو چکی ہے ابھی نماز پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ فیشنگ سٹارٹ کریں گے اس کو ایک سی بھگائز الحمدللہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے ہم جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ دکھاتا ہوں آپ کو جہاں پہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں یا جتنے بھی لوگ بلوگ بغیرہ بناتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ when کے لئے بھی آتے ہیں تو اس جگہ کی پیکچر ضرور لیتے ہیں یہاں پہ آپ اتنا سارے لوگوں نے اس جگہ کی طریب کی رہی ابھی مجھے سمجھ نہیں آ لی کیا بہنم بہرہب یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں نہ اچھے جگہ ہے گھومنے کے لیے اس کے لیے جئے گھومنے کے لیے آئے ضرور ہے Whether آج اتنا رش نہیں ہے تو یہاں پہ تو اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور اتنی زیادہ پبلک ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا تو یہ ہے وہ جگہ تو میں نے بھی سوچا کہ آج بس یہاں تک گھومیں گے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سائٹ پہ اور آگے جائیں گے اور آگے بھی کافی جگہیں ہیں پڑی گھومنے کے لیے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ ایڈیو میں بھومیں گے اور آج بس یہاں سے ابھی واپس جائیں گے واپس جاتے ہوگے آپ کو انشاءاللہ وہ بریز کا واپسی کا حصہ دکھاتا ہوں وہ لائٹ ہے وغیرہ فل آن ہے تو مزا آئے گا اچھا تھا فرنڈز ابھی میں نے یہاں سے جوس لیا ہے یہ انتی شاوپ ہے یہاں پہ دے گی اور یہ رہا ہمارا جوس بیسے موسلی ہمیں پیتا نہیں ہو بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے ایک تو یہ لیکن ویڈیو کے پرپس سے میں نے لیا ہے یہ اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت آلہ کیا ہی بات ہے ہمیں آئی ساستہ واپسے جا رہے ہیں ہمیں آئی ساستہ واپسے جا رہے ہیں یہاں پہ آن دی آگے یہ اس ٹائم شاید آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہو مٹی وغیرہ بھی ہوڑ رہی ہے ہمیں جائرہ جلدی سے جلدی ہے گاڑی کی طرف جانا پڑے ہیں اچھا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا اتنی تیز ہے کہ ہوا کی وجہ سے یہ پانی باہر آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے ان کی وجہ سے پانی باہر جا رہا ہے ہوا اتنی تیز ہے اس ٹائم اچھا پرینڈز ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ مغرب سے پہلے زیادہ مزہ آ رہا تھا یا مغرب کے بعد یہ سارے ویڈیوز دیکھنے کا تاکہ پھر نیکس ٹائم میں جو آگے کی ویڈیو بنانی ہے وہ مغرب سے پہلے بنا ہوں یا مغرب کے بعد دوستو فائنلی میں اپنی گاڑی کے پاس بھی پہنچ گیا ہوں اور جوز بھی ہمارا آل موس فینش ہو گیا ہے امید کرتا ہوں اب لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے ویسے کوشش تو بہت کیا کہ آپ کو بہت سارے ایریہ دکھاؤں اور بہت سارے بیوز وغیرہ دکھاؤں تو اس سے آگے جو گھومنے جائیں گے تو انشاءاللہ نیکس پارٹ میں جائیں گے اور ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ